خبر پنجاب سے جہاں پر لودھیانہ میں ایک ایٹی ایم جل کر راکھ ہو گیا آگ اتنی تیز لگی تھی کہ ایٹی ایم جلتے شولو میں تپنیل ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے دھو دھو کر جل اٹھا ایٹی ایم ستھانیل لوگوں نے آگ پر قابو پانے کی کوشش بھی کی لیکن ان کی کوشش کام نہیں آئی حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ آگ کی اتنی بڑی گھٹنا کے بعد بھی فائر برگٹ موقع پر نہیں پہنچا آگ کے لپٹوں میں ایٹی ایم دھو دھو کر جلی ایٹی ایم مشین آگ میں کھاک ہوئے لاکھوں روپے دیکھیں آگ کی ان بھیانک لپٹوں آگ سے گھرے ایٹی ایم مشین سے نکلے یہ شولے اور کالا دھوان پورے ایٹی ایم کو کھاک کرنے پر اتارو ہے جس قدر پورا کمرہ اور مشین آگ کے حوالے ہے اس سے صاف ہے کہ پل بھر میں یہاں سب کچھ جل کر سواہ ہونے والا ہے لپٹوں کے روڈ روپ کو دیکھتے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ یہ آگ کس قدر بھائیوہ ہے ایٹی ایم مشین سے آگ کی یہ لپٹیں نکل رہی ہیں یہ نظارہ ہے لودھیانا کے ایک ایٹی ایم مشین کا اور پل بھر میں آگ میں سب کچھ سواہ ہو گیا آگ سے ایٹی ایم کی پوری مشین کے بھی اور ایٹی ایم کی چسٹ میں رکھے روپے جل کر کھاک ہو گیا آگ اتنی چل دی پھیلی ہے کہ جب تک آس پاس کے لوگ کچھ سمجھ پاتے ہیں ایٹی ایم آگ کی شولے میں تبدیل ہو گیا ایٹی ایم کی اندر سے دھواں نکلنا شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایٹی ایم پوری طرح سے جل کر راک ہو گیا ہے جس بھینکر طریقے سے ایٹی ایم مشین میں آگ لگی وہ کسی بڑے حادثے کو انجام دے سکتی تھی اور بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں ایٹی ایم مشین کی آگ کئی اور گھروں اپنی چپیٹ میں لے سکتی تھی دیکھیں پاس میں ہی کھمبے پر ٹرانس فارمر لگا ہوا ہے اور اگر آگ وہاں تک پہنچ جاتے تو ذرا سوچ تصویر کیا ہو حالانکہ آگ لگنے کی خبر ملتے ہی کچھ لوگوں نے اپنے طریقے سے آگ پر کابو پانے کی کوشش نہیں تھا لیکن بے کابو آگ پر کابو پانے کی تمام کوشش ناکافی ثابت ہو آگ لگنے کے اتنی دیر کے بعد فائر بریگیٹ کا کوئی اتا پتا نہیں تھا اگر وقت سے فائر بریگیٹ پہنچ جاتا تو نقصان شاید ڈالا جا سکتا تھا لیکن جس قدر ایٹی ایم مشین تاگ کے شولوں میں گھری تھی اس سے ایٹی ایم مشین کی سرکشہ کو لے کر بڑے سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں